دیکھیں لیڈر ہونے کی غلط فہمیل نہ مجھے پہلے تھی نہ آج ہے نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگی ایک کام کرنے والا آدمی ہوں زمینی ہوں زمینی زندگی گزارتا ہوں اور اپرات کا بہت بڑا مافیا ہوں دیش کے گرہ منتری نے مجھے مافیا نمبر ایک کہا ہے میں مرغی ڈکیت ہوں چور نہیں اور یہ ڈکیتی میں نے ڈلوائی ہے کہ جاؤ مرغی کر ڈاکہ مار لاؤ بکری کی ڈکیتی بھینس کی ڈکیتی کتاب کی ڈکیتی فرنیچر کی ڈکیتی اور اتنی ہی نہیں منتری رہتے ہوئے ایک ایسا شخص جو دس بار امیلے رہا ہو دو بار امپی رہا ہو ایک بار ڈیڈر اپوزیشن رہا ہو ایک بار راجہ صبح کا امبر رہا ہو ایک بار لوگ صبح کا رہا ہو جس کی بی بی اسسٹنٹ پروفیسر سے ریٹائر ہوئی ہو ایک بار راجہ صبح کی امبر رہی ہو میرا بیٹا جو دوسری بارے میں لے ہے گلگوٹی آج سے ایم ٹیک پاس ہے ہم تینوں نے منسٹر ہوتے ہوئے ایک شراب کی دکان لوٹی اور اس میں سولہ ہزار بوتلے بھی لوٹیں شراب کی اور سولہ ہزار نو سو روپیہ گلے سے لوٹا دراصل یہ میرا اس طرح نہیں ہے یہ اس طرح ہے اس فوستہ کا اس سسٹم کا اس سرکار کا اختیار میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا لیویل یہاں پہنچا لیا ہے اور یہ بڑی خطرناک علامت ہے میری بربادی نہیں ہے اس میں اس میں لوگوں کو ملک کی بربادی نظر آ رہی ہے جہاں تک راجبر صاحب کا تعلق ہے ظاہر ہے وہ سماجوادی پارٹی سے الہاق تھا ان کا وہ الہاق کے ساتھ چناو لڑا کچھ ان کے محمران کو سماجوادی کا سمبل ملا وہ جیتے بھی میں جیل میں تھا مجید طلاع ملی کہ وہ شاید تشریف لانے والے ہیں نہیں وقت ملا لیکن اب جو کچھ ڈائی لکس کا آدم پردان ہو رہا ہے بلکہ ایک طرفہ ہو رہا ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے کوئی حل کے اس طرح کا جواب نہیں دیا گیا ہے معاف کریں گے بیمار ہوں حل کے اس طرح کا جواب نہیں دیا گیا ہے اس لیے کہ دینا نہیں جاہیے ضروری نہیں ہے کہ پتھر مارنے والے کے جواب میں بھی پتھر مارا جائے کیچڑ پھیکنے والے کے جواب میں کیچڑ پھیکی جائے گندگی پھیکنے والے کے جواب میں گندگی پھیکی جائے کیونکہ پھر فرق نہیں رہ جائے گا تو ایک فرق ہونا چاہیے مدد مقابل سے ایک محذب سیاست کرنے والوں کا اور میں سمجھتا ہوں چاہے ملائم سنگھ یادو صاحب ہوں یا اکلیش یادو صاحب ہوں ان کی بھاشا ان کا آچروں محذب تو ہے ہمیں بہت سی باتوں پر ان سے اعتراض اور اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کی تحصیب پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے ان کے انداز گفتگو پر ان کے جملوں پر ان کے لفظوں پر ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے وہ اتنے محذب ہیں مجھ سے پوچھا گیا جیسے آپ نے پوچھا کہ اکلیش صاحب ائر کرنیشنٹ کوٹھی اور کار سے باہر نہیں نکل رہے ہیں آج کے زمانے میں ایسی کو بہت مایوب چیز نہیں ہے بہت عام سی چیز ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی میں نے جو کل کہا تھا وہی آج کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنے والوں کو یا جن صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے ان کے اعتراض کا بھی شکریہ ظاہر ہے اس میں بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے لیکن دھوپ میں کھڑا ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا کہیں دھوپ میں کھڑا نہیں دیکھا کہیں اس پوزیشن میں نہیں دیکھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ کسی مثال مثال کے طور پر انہوں نے مسلمانوں کی طرف یہ کہا کہ مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے ان کی بات بہت تک صحیح ہو سکتی ہے لیکن میں ان سے پوچھ سکتا ہوں انہوں نے کیا مدد کی چناؤں کے دوران چناؤں کے بعد اب آگے کیا منصوبہ ہے تو ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے آسو اپنی ہتیلی پر لے کوئی ہمارے راستے کے کارٹے اور انگارے ہٹائے اور ہم نے تو مجبور ہو کر یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں ہے تو ان کا ووٹ کا حق ختم کر دیا جائے رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا جائے کیا فائدت ہو کے سے تو میرے خیال سے بڑے نتاؤں میں میں انہیں بڑا نتاں مانتا ہوں بہت بڑے نتاں ہیں میں اپنے آپ کو ورکر مانتا ہوں جبکہ شاید جس قبیلے سے میں ہوں ان کا ووٹ ان سے بیس گنا زیادہ ہے اور اس خادم کے درد کو لوگ محسوس بھی کرتے ہیں اور میرا لحاظ بھی کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کس کی کوئی چیف منسٹر بنائیں گے لیکن لوگوں نے تو کہا ہم چیف منسٹر بنائیں گے اور وہ دعویٰ اتنا مہنگا پڑا کہ سرکار نہیں بن سکے تو ہمیں کم سے کم اپنی زبان اور اپنے طریقوں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے محذب رہنا چاہیے اور ماضی کے رشتوں کو اور ماضی کی گفتگو کو بھی یاد رکھنا چاہیے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست بن جائیں تو شرمند آنا ہوں ہم نے کبھی انہیں دھوپ میں کھڑا نہیں دیکھا وہ امرکا شاشبر کو دکھا گیا کہ اب وہ بیان بازی کر رہا ہے کیا لگتا ہے کہ پریسیڈنٹ الیکشن سے جسٹ پہلے انڈی اے کینڈیڈیٹ کو سمرتھان کر دینا یہ خود اے سی کی طرف زیادہ اشارہ کر رہا ہے کیونکہ شاید وپاکش میں رہتے اور ابھی جس طرح سے وہ گڑھ بندن پر ہٹ کر رہے ہیں تو کیا لگ رہا کہ وہ جو بیان دے رہے ہیں وہ انہی کیلئے زیادہ وہ ہے دیکھیں میرا یہ کہنا کافی قبل از وقت ہوگا اس لیے کہ وہ بھی ایک ذمہ دار آدمی ہے میں ان کا بہت لحاظ بھی کرتا ہوں اور میں آپ کے مادہم سے ان سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ تہذیب کا دامن نہ چھوڑے شالین تا کا دامن نہ چھوڑے سیاسی فیصلہ کچھ بھی لیں کوئی کسی کا پابند نہیں ہے وہ تو بڑے نیتا ہے ایک معمولی سا ورگر کسی کا پابند نہیں ہے لیکن کل آنکھ نہ ملا سکیں ہو سکتا ہے کل بھی ایسے حالات ہوگے ہمیں ساتھ مل کے بیٹھا پروڈیم